بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ تین طرح کو ہوتا ہے اسم اور فیل اور حرف ٹھیک ہے اور اسم اور فیل اور حرف کی ڈیفنیشن میں ہم نے پڑھ لیا ہے اب ہم انشاءاللہ سب سے پہلے اسم کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اسم سے ہم سٹارٹ لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم فیل پڑھیں گے اور اسم کے ساتھ ساتھ جو ہے ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم حرف پڑھیں گے جہاں جہاں حرف آتے جائیں گے سب سے پہلے اسم سے سٹارٹ لیتے ہیں اسم جو ہے اس کے بارے میں جب تک ہمیں چار باتیں نہ پتا ہوں ہمیں تب تک ہم اس کا جملے کے اندر اس کا رول نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کون کون سی چار باتیں ہیں سب سے پہلے اس کا کہ وہ واحد ہے یا وہ جمع ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا عدد کتنا ہے ایک بندہ ہے دو بندے ہیں بہت سے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں واحد جمع ٹھیک ہے دوسرا وہ مذکر ہے یا مونس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جنس وہ معرفہ ہے یا نقرا ہے یعنی کہ اس کو وصت بولتے ہیں برسط ٹھیک ہے اور پھر وہ فائل کی طور پر آ رہا ہے جملے میں وہ مفہول کی طور پر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ کس بار ہے کس طرح سے آ رہا ہے جملے میں اس کی فائل آ رہا ہے مفہول آ رہا ہے یا وہ کسی چیز کا اونر بن کے آ رہا ہے مضافل ہے بن کے آ رہا ہے یہ جو کچھ بھی ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں احرام ٹھیک ہے اب اس کی ایک مثال لیتے ہیں اس کی ایک example لیتے ہیں جیسے علی نے آئیس کریم کھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی اس میں جو علی ہے اس کے بارے میں مجھے کیا کیا پتا ہے علی جو ہے وہ واحد ہے ایک ہے بندہ ٹھیک ہے علی مذکر ہے اور علی ایک خاص لڑکے کا نام ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں تو وہ مارفہ ہے اور علی نے کام کیا ہے علی نے آئیس کریم کھائی ہے ٹھیک ہے تو علی فائل ہے یہ چار چیزیں مجھے علی کے بارے میں پتا ہے تو میں پھر علی کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہورا جملے میں ٹھیک ہے تو اسم کے بارے میں ہمیں چار باتیں پتا ہونے چاہیے ہیں ادھا جنس موسط اور احراب اسے طرح سے آئیس کریم میں تو ایک اسم ہے آئیس کریم ایک آئیسکھ کریم کھائی ہے اس نے واحد ہے ٹھیک ہے پھر آئسکریم اب آئرسکریم میں نے کھائی کیوں نہیں کھا آئسکریم کھایا کیوں نہیں لکھا اس کا مطلب ہے کہ اردو میں جو آئیس کریم کا لفظ ہے یہ مونیس ہوتا ہے مونیس کے طور پر مستعمل ہے تو یہ میں اس کو مونیس لکھوں گی یہ واحد ہے مونیس ہے ٹھیک ہے اور مارفہ ہے ٹھیک ہے کوئی خاص اس نے آئیس compassion کھائی اپنی پسند گئی اور اس کی اوپر کام ہوئے وہ کھائی گئی ہے تو یہ مفہول ہے ٹھیک ہے تو اسم کے بارے میں ہمیں اسم کی چار پروپٹیز ہوتی ہیں جو ہر حال میں ہمیں پتا ہونے چاہیے عدد جنس موسیت اور ایراب